اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرنٹ کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوئیں گے جہاں بھی ہوئیں گے خوش ہوئیں گے آج ہم بنائیں گے بیپ فرائی کیمہ جو بہت آسان اور جلدی تیار ہونے والا ہے تو چلیں ہم اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں یہ دو چمچ آئل ہے اور یہ دو میڈیم پیاز لیے ہیں اس کو ہم بار ایک باری کار لیں گے اور اسے ہم براؤن کریں گے ذرا اس کا اچھا سا کلر آجائے گولڈن سا کلر آجائے یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر ہو گیا اس براؤن پیاز کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ میں نے کھڑے مسالے لیے ہیں اس میں دو انچ کا ٹکڑا ڈالچینی کا ہے دو پتے تیز پات کے اور ایک بڑی لائچی ہے دو چھوٹی لائچی سبز چھوٹی لائچی کے اور بڑی لائچی کا میں نے موہ ذرا کھول دیا ہے اس سے ذرا کشبو بڑھ جاتی ہے مسالے کی تو آپ جب بھی ڈالیں تو اس کا موہ ذرا کھول دیا کریں تاکہ اس کا اچھا ایک فلیور آتا ہے اور یہ ایک ٹی سپون زیرہ ہے اسے ہم ہلکا سا فریع کریں گے زیادہ نہیں سے پکائیں گے بس ہلکا سا کرنا اور سابت لال مرچ آٹھ عدد یہ میں نے لئے ہیں اور ان کو ہنا ہلکا سا کونٹی میں کونٹ لیا اور دو چمچ میں نے کھانے والے لہسن کے لئے تھوڑا لہسن اس میں زیادہ ڈالے گا اور اسے ہم بھول لیں گے ہلکا ہلکا فریع کریں گے اس کو اب یہ کیمہ ہے یہ بیف کا کیمہ ہے اور تین پاؤ ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے مکس کریں گے اسے ڈھک دیں گے کلر چینج ہونا تک اس کو ڈھک کے رکھیں گے دو ایک منٹ بس تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اسے ہم چلائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے نمک لیا ہے اس میں نمک ڈال ہے اب نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال دیں گے کیونکہ یہ فریع ہے تو اس میں ہلکا ہی ڈلے گا اور یہ درک ڈالی ہے یہ بھی دو کھانے کے چمچ ادرک ہے لیسن اور ادرک کو میں نے کنڈی میں موٹا موٹا کوٹ لیا تھا چائے آپ اسے چاپ کر لیں چائے کوٹ لیں لیکن یہ ایسے ہی اچھا لگتا ہے اسے ہم باریک نہیں پیسیں گے اور اسے تھوڑی دیر چلائیں گے بھون کے اچھی طریقے سے اس کو اور اسے ڈھک کے رکھ دیں گے اور اسے جب تک پکائیں گے جب یہ گل جائے کیمہ ہمارا ذرا گل جائے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو ہم چیک کر لیں گے لگے نا آگ ہے وہ ہم نے کم رکھنی ہے درمیانی تاکہ ہمارا سالن جلے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دیکھیں یہ اس کو دیکھیں کتنا خوبصور لگ رہا ہے اسے کلر اس کا آگیا ہے آئل بھی دکھ رہا ہے اس کے اندر اس کے اندر فری ہو گیا اسے ذرا چیک کر لیں گے یہ گل گیا ہے یا نہیں اگر نہیں گلا تو اسے ہم تھوڑی سی دیر اور رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ یہ ہمارا کیمہ تقریباً تیار ہو گیا گا یہ اس کو چیک کر لیں آپ کو کہ یہ گل گیا ہے تو اسے چلا لیں بھون لیں اس کا پانی وغیرہ ہے وہ خوشک ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ میں نے ٹاماٹر لیا ہے تقریباً یہ ڈیڑھ پاؤو ہے ٹاماٹر اچھا ٹاماٹر ڈیڑھ پاؤو ٹاماٹر ہے اور اسی میں چار ہری مرچے ہیں میں نے انہیں چاپ کر لیا تھا اب یہ ہم بعد میں ڈالیں گے اس کے اندر بعد میں ڈالیں گے کیونکہ کچھ دیر وہ پہلے پکایا اور کچھ ہی اس کے پانی میں پکے گا تو یہ انشاءاللہ تیار ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاءاللہ اب اس کے اندر جو میں نے ٹاماٹر ڈالے تھے وہ مکس ہو گئے ہیں اور گل گئے ہیں آپ اگر اسے خوشک رکھنا چاہتے ہیں تو خوشک کر لیں لیکن میں اس کو اتنا ہی رکھوں گی یہ تھوڑا سا اور پانی خوشک ہوگا اور اس کے بعد اس میں ہم ہری مرچے ڈالیں گے یہ ہری مرچے ہیں چار عدد اور ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور یہ پیاز جو میں نے پہلے بیراؤن کی تھی وہ کرسپی سی ہو گئی ہے اسے میں نے پھیلا کے رکھ دیا تھا یہ کرسپی سی اور اوپر سے ہم وہ پیاز ہلکا ہلکا ہاتھوں سے مسل کے اس پر کیمے کے اوپر ڈال دیں گے اور اسے ہم ڈھکیں گے نہیں ڈھکنے سے یہ نرم ہو جائے گی اس کو ہم ایسے ہی رکھیں گے بس یہ ہمارا کیمہ تیار ہو گیا ہے اسے ہم بال میں نکال لیں گے اب تیاری کے ٹرم کھانا کھاتے ہیں اس وقت فروٹ ہوتا ہے جوس ہوتا ہے کافی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارا دل اتنا کھانا کھانے کو نہیں کرتا لیکن سہری کے وقت ہم چاہتے ہیں کوئی اچھا ذائقے والا کھانا ہو جسے ہم شوق سے کھائیں پیٹ بھر کے کیونکہ روزہ رکھنا ہوتا ہے تو اب یہ کیمہ ایسا ہے اتنا مزے دار اور خوشبودار بنتا ہے نا کہ جب اسے آپ سہری کے ٹیم گرم کریں گی تو آپ کا کچن مہک جائے گا آپ اسے سادھی چپاتی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت مزے دار لگے گا بہت اچھا لگے گا آپ کو کھانے میں بہت ٹیسٹی اور ذائقے دار لگتا ہے اس میں دیکھیں مسالے بھی میں نے نہیں ڈالے مسالے بلکل بھی نہیں ہیں اس کے اندر اب اس کے اوپر آپ گرم مسالہ بھی چھڑک سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے گرم مسالہ تو آپ گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا کیونکہ گھر میں بچے اتنا نہیں کھاتے کیونکہ روزہ رکھنا ہوتا ہے تو گھرم مسالہ ذرا مجھے پسند دیا ہے اس لئے میں نے نہیں ڈالا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال لیں آپ کو ریسپی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ آپ کو ہمیشہ شادو عباد رکھے صحیح اور تندرستی والی لمبی عمر عطا کرے تینکیو اللہ حافظ